ذرا سوچو تمہارے پورے شہر کی جمین اچانک نیچے دھسنے لگ جائے اور یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہانی کی شروعات ہوتی ہے امریکہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن پرفیکشن سے جو تین دشاؤں میں پہاڑوں اور چٹانوں سے گھرا ہوا تھا اور ایک دشا شہر کی اور جاتی تھی پھر ہم وہاں رہنے والے دو دوستوں کو دیکھتے ہیں ایک کا نام ویل تھا اور دوسرے کا الوگاو کے سارے ادھر ادھر کے کام کرنے کے لیے جانے جاتے تھے جیسے کسانوں کے جاموروں پر نظر رکھنا سیوے سسٹم صاف کرنا اور کڑا دور فنک کر آنا جب بھی ان دونوں میں کوئی بحث ہو جاتی تو وہ بچوں کی طرح راک پیپر سیجرز کھیل کر فیصلہ کرتے تھے ایک دن جب وہ کسی کام کے لیے نکلے تو انہیں راستے میں کوئی بہت سارے سامان کے ساتھ دکھائی دیا اصل میں یہ پاس کی یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ تھی جو اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی کھیر لڑکی نے اپنا نام رنڈا بتایا اور وہ دھرتی کے نیچے ہونے والی حلچل کے بارے میں پڑ رہی تھی پھر اس نے ان دونوں سے ٹاؤن میں ہونے والی خدائی کے بارے میں پوچھا کیونکہ اس کی مشین کے مطابق یہاں کی جمین میں بہت حلچل ہو رہی تھی لیکن ارل اور ویل کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اسی لئے وہ آگے بڑھ گئے کھیر پھر رنڈا دوسری جگہ اپنی مشین لگا کر ریڈنگز لینے گئی تب ہی اچانک کوئی بڑی سی چیز اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور وہ رنڈا تک پہنچنے ہی والی تھی کہ رنڈا ان وقت پر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی ادھر ارل اور ویل کوڑا فنکنے کا کام ختم کر کے کچھ پینے کے لیے رکے ول نے کہا کی ان کے جیسا کام پورے ٹاؤن میں کوئی نہیں کر سکتا اس نے ال سے کہا کی انہیں اپنے بھاو بڑھانے ہوں گے تب ہی انہیں عزت ملے گی خیر بعد میں وہ ہمیلون نام کے ایک لڑکے کے گھر کا گٹر صاف کرنے پہنچ گئے لیکن یہ کام کافی مشکل تھا اسی لئے وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تب ہی اچانک سیویج پائپ فٹ گئی اور وہ نالے کے پانی سے تربتر ہو گئے آخرکار وہ دونوں تنگ آ گئے اور انہوں نے اپنا سامان باندھ کر پرفیکشن ٹاؤن چھوڑنے کا فیصلہ کیا تب راستے میں انہیں نیسی ملی جو اپنی بیٹی منڈی کے ساتھ ایک پوٹری کی دکان چلاتی تھی نیسی نے انہیں ایک مہینے کا کام اور ساتھ ساتھ مفت کا کھانا پناہ دینے کا آفر دیا پر ان دونوں نے من بنا لیا تھا کہ وہ اب اس جگہ پر نہیں رہیں گے اسی لیے وہ انکار کر کے آگے بڑھ گئے اس کے بعد راستے میں انہیں بلیکے تاور پر ایک آدمی لٹکا دکھائی دیا جب وہ اس کے پاس گئے تو ویل نے کہا کہ یہ تو ٹاؤن کا پیکڑ ایڈگر ہے وہ نہ تو ہلڈل رہا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا اسی لیے ان دونوں نے اسے نیچے اتارنے کا فیصلہ کیا انہوں نے ہر بار کی طرح راک پیپر سیجرز کھیلا اور ویل کی باری آئی وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھا اور ایڈگر تک پہنچ گیا لیکن پھر اسے پتا چلا کہ ایڈگر تو مر چکا ہے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک رائیفل بھی تھی اس کے بعد وہ دونوں ایڈگر کی لاش ٹاؤن کے ڈاکٹر جم کے پاس لے آئے جم نے اسے دیکھ کر بتایا کہ ایڈگر تین چار دن بجائے وہیں لٹک کر کیوں مر گیا خیر اب وہ پھر سے اپنے راستے پر نکل پڑے لیکن پھر دوبارہ انہیں رکنا پڑا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے ایک کسان کی ساری بھیڑوں کو بری طرح مار ڈالا تھا وہ کافی کھبرا گئے اور کسان کو ڈھونڈنے لگے اور تب ہی انہوں نے دیکھا کہ کسان کا بھی قتل ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ان کی روح کامپ گئی اور انہوں نے جلد سے جلد یہاں سے نکننے کا فیصلہ کیا مگر جلد ہی انہیں پتا چلا کہ شہر کی طرف جانے والی سڑک پہاڑ گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی انہیں لگا کہ یہ سڑک بنانے والے مزدوروں کا کام ہوگا اسی لیے وہ مزدوروں کو ڈھونڈنے لگے پر تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہلمیٹس خون اور ماس سے بھرے پڑے تھے یہ دیکھ کر تو وہ اور زیادہ ڈر گئے اور تورنٹ ٹاؤن کی طرف واپس بھاگے راستے میں اچانک ٹرک کا ٹائر ایک جگہ فنس گیا پر پھر ویل کے پوری ریس دینے پر وہ کسی طرح باہر نکل آیا آخر کار جب وہ ٹاؤن میں پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو اس ساری گھٹنا کے بارے میں بتایا تب ہی لوگوں نے دیکھا کہ ٹرک کے ٹائر میں ایک لمبا سا سامپ جیسا جامور فنسا ہوا تھا شاید اسی وجہ سے ان کا ٹرک آگے نہیں بڑھ رہا تھا تب برٹ نام کے ایک آدمی نے کہا کہ شاید ایسے اور بھی جامور یہاں موجود ہوں گے اسی لیے ان سب کو سافدھان رہنا چاہیے برٹ اور اس کی پتنی ہے ایدر نے برے وقت کے لیے بہت سارے ہتھیار جمع کر رکھے تھے ادھر رات کے سمیں جم اور اس کی پتنی میگن ایک وین میں اپنا گھر بنانے میں لگے ہوئے تھے انت میں تھکھار کر انہوں نے آرام کرنے کا سوچا پر تب ہی انہیں جمین سے دھوا نکلتا دکھائی دیا میگن گھبرا گئی پر جم کو لگا کی شاید یہ نیچرل گیس ہے اور وہ پورا زور لگا کر جمین کھودنے لگا پر تب ہی اچانک ان کے پیروں تلے کی جمین کھسکنے لگی اور کسی انجان شکتی نے انہیں نیچے کھینچ لیا میگن نے اپنے پتی کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کی پر ایک سامپ جیسا جامور اس پر فکارے مارنے لگا میگن اتنی ڈر گئی کی اس نے دور کر خود کو گاڑی میں بند کر لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی چلاتی پوری گاڑی ہی جمین میں دھس گئی ادھر ٹاؤن میں ٹیلی فون کے سگنل بند ہو گئے تھے اور سڑ کے بھی بند تھی اسی لیے ویل اور ارل نے گھوڑوں پر چڑھ کر شہر سے مدد لانے کا فیصلہ کیا راستے میں ان ہیں جم کی وین دکھائی دی پر جب انہوں نے جم اور اس کی پتنی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کوئی دکھائی نہیں دیا تب ہی اچانک انہیں جمین کے اندر سے ریڈیو کی آواز سنائی دی انہوں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جم کی گاڑی تو سیدھا جمین میں دھسی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کی سانسیں سوک گئی پر اب ان کے پاس منزل کی اور بڑھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کچھ دیر بعد وہ ایک ریگستان کے بیچ پہنچے جو دیکھنے میں تو سرکشت لگ رہا تھا پر ان کے گھوڑے عجیب طرح سے ہن بنانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑوں نے انہیں جمین پر پٹک دیا تب ہی جمین سے وہی عجیب وگریب جامور باہر آیا اور ان کے گھوڑوں کو کچھا جبا گیا یہ دیکھ کر ویل نے گسے میں اس پر بندوق چلا دی پر اس سے تو وہ جامور اور بھیانک ہو گیا اب وہ دونوں ترنت پہاڑیوں کی اور بھاگے اور ان کا پیچھا کرنے والا جامور اچانک سے ایک بڑی سی دیوار سے ٹکرا کر مارا گیا آخرکار انہوں نے چین کی سانس لی اور تب ہی رنڈا وہاں آگئی رنڈا نے جب جامور کو قریب سے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ جمین کے نیچے رہتا ہے اور تو اور اس کی کی آنکھیں بھی نہیں تھی یہ سنکر ویل اور ارل کو کافی دلچسپی ہوئی اور انہوں نے اس جامور کی لاش کو شہر میں بیچنے کا فیصلہ کیا پر تب ہی رنڈا نے انہیں اپنی مشین دکھا کر کہا کہ یہاں ایسے اور بھی جامور موجود ہیں جو لگاتار جمین کے نیچے گھوم رہے ہیں تب ہی ان کے نیچے کی جمین ہلنے لگی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ جامور ان کی طرف ہی بڑھ رہا ہے اب وہ تینوں ترنت دوڑ کر ایک بڑی سی چٹان پر چڑ گئے جہاں وہ جامور نہیں پہنچ سکتا تھا پھر انہوں نے جامور کے واپس جانے کا انتظار کیا پر جیسے ہی وہ جمین پر پیر رکھتے تھے جامور واپس آ جاتا اس سے تنگ آ کر ویل نے کہا کہ کہیں یہ جامور ان کی باتیں تو نہیں سن رہا تب رنڈا نے اسے سمجھایا کہ یہ جامور جمین پر ہو رہی حلچل کو محسوس کر سکتا ہے اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اسی لیے انہیں اس پتھر پر ہی رات گجارنی پڑی فرگلی صبح رنڈا کو ایک آئیڈیا آیا اور وہ تینوں ڈنڈے کے سہارے کود کر اپنے ٹرک تک پہنچ گئے جلد ہی وہ پرفیکشن ٹاؤن پہنچے جہاں سبھی لوگ سوچ رہے تھے کہ انہیں پرفیکشن ٹاؤن چھوڑ کر چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ عجیب وگریب جامور ان کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں رنڈا نے کہا کہ انہیں پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے شہر چلے جانا چاہیے تبھی اچانک انہیں میلون کے چلانے کی آواز سنائی دی انہوں نے ترنت باہر آ کر دیکھا کہ وہ بجلی کے کھمبے پر ڈر کے مارے لٹکا ہوا تھا انہیں لگا کہ میلون مجاک کر رہا ہے اسی لیے انہوں نے میلون کو نیچے آنے کو کہا لیکن تبھی وہ جامور جمین فار کر باہر آ گیا اسے دیکھ کر سب در کے مارے اندر بھاگ گئے مگر وہ جامور بینا آواز میڈیکل سٹور کے نیچے آ پہنچا تبھی ویل نے سوچا کہ جاموروں کو یہاں انسانوں کے ہونے کی بھنک کیسے لگی پھر اسے پتا چلا کہ باہر منڈی اپنی پو وہ سٹک پر کود رہی تھی اس کی جان خطرے میں تھی اسی لیے ویل اپنی جان داو پر لگا کر اس کی اور بھاگا اور این موقع پر اسے دھکا دے دیا تبھی جامور جمین سے نکل کر اس کی پوگو سٹک نکل گیا پھر نیسی تو منڈی کو لے کر اندر بھاگ گئی لیکن وہ جامور ویل کے پیچھے پر گیا وہیں دوسری اور ایک اور جامور ارل اور رنڈا کی طرف بڑھ رہا تھا اسے دیکھتے ہی ارل سٹور کی طرف دوڑا لیکن رنڈا میلون کی اور بھاگی پر اچانک اس کا پیر تاروں میں فنس گیا پر تب ویل نے ایک بار پھر سے بیچ میں آ کر کلہاری سے جامور پر وار کر دیا اس طرح اس نے رنڈا کی جان بچائی اور سبھی سٹور کی طرف بھاگے اب انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سرکشت تھے پر تبھی وہاں کے فریج سے زوردار آوازیں آنے لگی اچانک وہی بھینکر جامور جمین فار کر باہر نکلا اور ایک آدمی کو کچھا چبا گیا جلد ہی وہاں اور جامور آ گئے اور سب در کے مارے سٹور کی چھت پر بھاگے وہی برٹ اور ہی ادر نے سب کو چھت پر دیکھا اور اچانک جامور ان کے گھر کی دیوار توڑ کر وہاں بھی آ گیا پر وہ اس کے لیے تیار تھے اور انہوں نے اپنی بندوقوں سے گولیاں چلا کر اسے مار ڈالا اب صرف دو جامور باقی تھے لوگوں نے برٹ اور ہی ایدر کی بہادری پر خوب تالیاں بجائی لیکن جلد ہی ان جاموروں نے امارتوں کی نیو ہلا کر انہیں توڑنا شروع کر دیا جس سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تب ارل نے بلڈوزر میں وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا اب اس نے جاموروں کا دھیان بھٹکانے کے لیے خالی ٹریکٹر کو چلا کر دوسری اور چھوڑ دیا اور خود چھت سے کود کر بلڈوزر کی طرف بھاگا مگر جلد ہی ٹریکٹر پلٹ گیا اور اب ارل پوری طرح ان جاموروں سے گھر چکا تھا تب ہی رنڈا نے پاس کی ایک پائپ فور کر جاموروں کا دھیان بھٹکایا اور جلد ہی جامور پانی کی اور مر گئے موقع پاتے ہی ویل بلڈوزر پر چڑ گیا اور پھر ٹاؤن کے بچے ہوئے لوگوں کو ساتھ بیٹھا کر شہر کی اور نکل پڑا اب سبھی خوش ہو کر جشن منا رہے تھے کہ اچانک راستے میں بلڈوزر بھی جمین میں دھسنے لگا وہ سمجھ گئے کہ یہ جامور اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے اسی لیے وہ سب فٹا فٹ ایک پتھر پر چڑ گئے تب ہی ارل کو ایک آئیڈیا سوچھا اس نے کہا کہ انہیں ان جاموروں پر بڑھ کے بنائے ہوئے بوم سے حملہ کرنا چاہیے پھر اس نے بڑھ کا بنایا ہوا بوم ایک رسی سے باباندھا اور بڑی چالاکی سے جامور کے پاس فنک دیا جیسے ہی جامور نے اسے کھایا تب ہی زبردست دھماکہ ہوا اور اس جامور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد انہوں نے آخری جامور کے پاس بھی ویسا ہی بوم فنکہ جامور نے اسے دانتوں سے پکڑا پر اچانک اسے ارل کے ساتھیوں کی اور فنک دیا دھماکے سے بچنے کے لیے سب ہی اپنی جان بچا کر بھاگے اور اسی بیچ ویل ارل اور رنڈا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے وہ ترنت ایک چٹان کی اور بھاگے پر تب ہی وہ جامور ان کے قریب آ گیا جس کے بعد وہ ایک دم جم کر کھڑے ہو گئے جیسے ان میں جان ہی نہ ہو اس طرح وہ پھر سے اس جامور کو چکمہ دینے میں کامیاب رہے کیونکہ وہ صرف آواز کے ذریعے ہی اپنے شکار کو پکڑتا تھا تب ہی ویل کے دماغ میں ایک خطرناک آئیڈیا آیا وہ ارل اور رنڈا کے ساتھ تیزی سے ایک ہائی کی اور بھاگنے لگا اور جلد ہی وہ چٹان کے آخر تک پہنچ گئے اب وہ جامور تیزی سے ان کی اور بڑھ رہا تھا تب ہی ارل اور رنڈا تو سائیڈ ہٹ گئے مگر ویل وہیں کھڑا رہا جب وہ جامور اس کے بلکل قریب پہنچ گیا تو وہ لین موقع پر دور کود گیا وہ سائیڈ میں دوڑا اور وہ جامور ترنت کھائی میں گر گیا وہ سیدھا کھائی کے تیکھے پتھروں سے جا ٹکرایا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی آخرکار لوگوں نے جاموروں پر اپنی جیت کا جشن منایا اور ویل اور رنڈا نے ایک دوسرے کو چوم لیا چلو ان کا بھی گھر بس گیا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں